بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توریت کے ماننے والوں کو یہودی انجیل کے ماننے والوں کو کرسٹن قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان لیکن زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے چار آسمانی کتابیں مخفف اوقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل ہو جو کہ ترقیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں لیکن آسمانی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر اور اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملے پر ایسا کیوں ہے کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے جتنا کہ تورات، جیل اور قرآن پاک ہو کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اس میں کیا کیا لکھا ہے یا پھر اس میں کیا کیا موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا اور اس کی ضروریات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے پھرونے مصر کی چار سو سال کی غلامی میں رہنے ہوئے ونی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جن پر توریت یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائی سینہ پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے جس کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں اس سرائی سینہ کے راستے کے اندر کوہِ تور پر توریت کو نازل کیا گیا سرائی سینہ کے اندر دس لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو منو سلوہ خانی کو منا بادلوں نے سہرہ کی دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا پہاڑوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آج سے پینتی سو سال پہلے کا بتایا جاتا ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایت سے پندرہ سو سال پہلے کا اس وقت فلسطین کے اندر مشرقین کی حکومت دی حضرت سمیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی پادشاہ تھے انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی اور جب وہ بڑے ہو گئے انہوں نے اللہ کے حکم سے تعلوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر دو میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو پینتالیس سے دو سو باون کے اندر ملتا ہے حضرت تعلوت علیہ السلام نے ایک ہزار چار قبل مسیح سے ایک ہزار بیس قبل مسیح تک حکم برانی کی اور اسی وقت کے اندر فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کون جنگ ہوئی بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو یہ پورا کا پورا فلسطین بنا لڑائی کے تمہارا طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا اسی دوران حضرت دعوت علیہ السلام جو کہ اس وقت بکریاں چرائیا کرتے تھے سامنے آگئے اور ایک ہی وار سے جالوت کو جہنم حاصل کروا دے اور اب وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے اسی فلسطینی فوس سے طالوت سفینہ بھی واپس لے لیا گیا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارو علیہ السلام کے تبرکات دی حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنی پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارو الحکومت قائم کیا جس کا نام ہے ہبرون اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون تو رہی تھی تھا اور حضرت دعوت علیہ السلام پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے بقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی اس سے پہلے یہودیوں کے اندر بقاعدہ طور پر اسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا یہاں پر طالوت سفینہ کو بھی لاکر رکھا گیا اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا بلکہ آپ کے بیٹے اگلے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا جسے حبل سلمانی بھی کہتے ہیں اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی عبادت کا تصور بھی تھا لہٰذا حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی جس کا لفظی مطلب ہے ٹھکڑا اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و سنا سے بھری ہوئی کتاب ہے کیونکہ اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و سنا اتنی خوبصورت آواز کے اندر بیان کرنے کا موجزہ عطا کیا تھا جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و سنا سے بھری ہوئی اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں نہ ہی کوئی تاریخ، فشنگوئیاں، اخلاقیات ایسا کچھ موجود بھی یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتے یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو بقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و سنا اور اس کی عبادت کا طریقہ بھی سکھایا گیا حضرت دعوت علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہار، ندیان، ان کی آواز سن کر آپ کے ساتھ جھونے لگتے اس کلام اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوتی تھی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم حیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑا کرتی تھی اور آج بھی پڑتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج تک تو مکمل طور پر محفوظ ہیں اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے خداوند میرا مالک ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ مجھے ہری بھری چراغاؤں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر دے چلتا ہے چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی مجھے کسی بلا سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے اصا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ملتی ہے تُو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخان بچھایا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا پوری زبور اسی طرح کی حمد و سنا میں مشتمل ہے اس لئے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی شخص بھی دنیا کے اندر موجود نہیں اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہے کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و سنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور فرقہ کرتا ہے یہ سب کی کومن زبان ہیں جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہو اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ